السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریمیڈی شیئر کرنے کے لیے لائیوں جو کہ بہت ہی ہیلپ فل ہوگی اور بہت ہی بینیفیشل ہے اور اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں میں اپنے گھر کے لیے اس کو بنا رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی جاؤں شاید کسی کو فائدہ ہو جائے یہ ایک ایسا صفوف ہے ایک ایسا ہربل پاورڈر ہے یا پھر آپ اس کو ٹونک سمجھ لیجئے یا اس کو انرجائزر سمجھ لیجئے جو کہ ہر طریقے کی کمزوری کو دور کرتا ہے چاہے آسابی کمزوری ہو یا جسمانی کمزوری ہو یا پٹھوں کو مضبوط کرنا ہو یا بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری ہو یا پھر جسم جیسے ٹوٹنے لگتا ہے یا پھر آج کل کا تو بخاری ایسا ہے کہ اگر ہو جائے تو بچے یا بڑے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب سا تھکاوٹ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا جسم میں وہ چستی اور توانائی نہیں رہتی اور بیماری کی وجہ سے بھی اور تھکی تھکی سی طبیعت رہتی ہے ایک بوجھل طبیعت رہتی ہے اور جسم میں جیسے لگتا ہے طاقت ہی نہیں رہی اور شوگر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں وہ اکثر سے بیشتر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان میں ویکنس ہو رہی ہے تو یہ ٹونک یا یہ صفوف ہم بنا کے رکھ سکتے ہیں ایک ائر ٹائٹ جار کے اندر اور ہم اس کو روز صبح اور شام دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو انرجی ڈرنک کا کام دے گا انرجائزر کے طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹونک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو ایمیون سسٹم کو بھی بوسٹ اپ کرے گا اور آپ کی طبیعت میں کافی بہالی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو وہ طبیعت میں بہت اچھا محسوس ہوگا تو آئیں چلیں دیکھتے ہیں اس میں ہم نے کن چیزوں کا استعمال کی ہے تو ابھی آپ سکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے اکرکرا جس کو ہم انگلیش کے اندر پیلیٹری روٹس بھی کہتے ہیں یہ انتہائی طاقتور جڑی بوٹی ہوتی ہے جو کہ کافی تیز ہوتی ہے اس کی پہچانی اسی سے ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو ذرا سا موں میں رکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہمارے موں کو پکڑ لیا ہو اس نے تو یہ فالج اور لقوے میں بہت بہترین ہوتی ہے اور جن کے ہاتھوں میں راشہ ہوتا ہے ان کے لئے بہت بہترین ہے یہ دانت کے درد میں بہت آرام دیتی ہے اس کا مزاج باقی جڑی بوٹیوں کے ساتھ مل کر اور زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور مزید طاقتور ہو جاتا ہے زبان میں اگر لکنت ہو بچوں کے یا بڑوں کے اس میں بھی دوائیوں میں یہ شامل کی جاتی ہے پٹھوں کو مضبوط کرنے کی دوائیوں میں ان کا استعمال ہوتا ہے اور پٹھوں کو اور گھٹنوں کو طاقت دیتی ہے آسابی کمزوری کو دور کرتی ہے خانسی اور بلغم میں یہ بہت فائدہ دیتی ہے پشاب یا جلن یا سوزش ہو تو اس میں ڈائیوریٹک پروپٹیز ہوتی ہیں اس کا ہم استعمال ان دوائیوں میں کرتے ہیں جس میں پشاب کھل کر آئے اور جسم کو فربا بھی کرتی ہے ہڈیوں کو ٹوٹنے میں مرہم کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزوں میں اس کا جوڑوں کے لیے بہت بہترین ہے دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے مصری مصری سے ہم سب ہی خوب واقف ہیں مصری کو ہم ایز ای ماؤت فریشنر یوز کرتے ہیں سوف سپاریوں میں بھی یہ ہوتی ہے لیکن یہ صرف ذائقے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے اس کی بے انتہا فوائد ہیں اور جب اس کو ہم کسی اور جڑی بوٹی یا کسی اور چیز کے ساتھ ملائیں چاہے ہم اس کو سوف کے ساتھ ملائیں چاہے ہم اس کو دودھ کے ساتھ ملائیں چاہے ہم اس کو بادام کے ساتھ ملائیں یہ اپنی تاثیر کو دگنا کر دیتی ہے آپ نے اکثر سے بیشتر دیکھا سوف کے ساتھ ملا کے مصری کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کی بلکل پراپٹیز چینج کر دیتی ہے اس میں کولنگ ایمپیکٹ ہوتا ہے یہ تھنڈی تاثیر کی چیز ہے یہ کولنگ ایمپیکٹ دیتی ہے اور یہ فٹلیٹی کو بھی بوسٹ اپ کرتی ہے اور یہ جو ہے وہ ڈائیجیشن کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور آپ کو پتہ ہے ماؤت فریشنر کے طور پر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے افروٹ کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے بڑی الائچی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سی دوائیوں میں اس کو ہم جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں جس سے ان جڑی بوٹیوں کی جو تاثیر ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے اور دوبالہ ہو جاتی ہے کفین کولڈ میں بھی یہ بہت بہترین ہے اور عرصہ دراز سے یہ ٹریڈیشنل میں میڈیسن کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتی آ رہی ہے اور اس سے ہیموگلومن لیولز بھی جو ہیں وہ بڑھتے ہیں یعنی خون کو بھی یہ بڑھاتی ہے اور ہم اگر دوسرے لفظوں میں اس کو بولیں تو یہ انرجی بوسٹر ہے اور یہ انرجی کو بوسٹ اپ کرتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس ٹونک میں اس کا اتنا بڑا کردار ہے کیونکہ اس میں وہی وہی سلائیتیں ہیں جو ہمیں طاقت کے لیے اس ٹونک کے لیے چاہیے ہیں تو ڈائیشن بھی ہو گئی کفین کولڈ بھی ہو گئی خون بڑھانا بھی ہو گیا ماؤت کو فریش کرنا کفین کولڈ سب کچھ ہی اس نے اپنے اندر سلائیتیں اس کے اندر موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو صدیوں سے ہم ہمارے آئیوروید والے اور ہمارے حکیم جو ہیں وہ اپنی دوائیوں میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو ویسے بھی کھایا جاتا ہے اور اس کو بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور جب یہ کسی چیز کے ساتھ ملتی ہے تو اس چیز کو جو ہے ایک اتنا اچھا ٹیسٹ دے دیتی ہے کہ اگر اس چیز کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کے ٹیسٹ کے ساتھ مل کے وہ چیز اچھے سے آسانی سے کھا لی جاتی ہے اور بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت میٹھی ہوتی ہے تیسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے تخمے ریحان تخمے ریحان کے بارے میں اگر میں بات کروں تو وہ تخمے بالنگا جیسا لگتا ہے لیکن تخمے بالنگا سے مختلف ہوتا ہے اس کو ہم انگلیش میں بیزل سیڈز بھی کہتے ہیں یہ تخمے بالنگا سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور لمبائی میں بھی چھوٹا ہوتا ہے یہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے پیٹ میں جو کریمس پڑتے ہیں ان میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے شگر پیشنٹس کے لئے بہت بہترین ہے کونسٹیپیشن کے لئے بہت بہترین ہے اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے اور جن کے بال گرتے ہوں ان کے لئے بہت اچھا ہے پرانے السر کو ختم کرتا ہے آتوں کے امراض کے لئے بہت مفید ہے ڈپریشن والے لوگ اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ ان کی ڈپریشن کے دوائیاں ختم ہو جائیں گی یہ ایمیون سسٹم کو بھی مضبوط کرتا ہے جسم کے اندر جو جلن یا سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس میں اتنی کیلشیم اتنی آئرن اور اتنی زنک اور اتنی وائٹمن سی وافر مقدار میں پائی جاتی ہے کہ جتنا ہمیں دودھ یا اورنجز سے بھی نہیں ملے گی اس سے زیادہ زیادہ ہم اس سے پا سکتے ہیں تو پرانے السر کو بھی ختم کرتا ہے اور خون کی کمی کو بھی ختم کرتا ہے اور دماغ کے لئے بہت اچھا ہے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے جن کو نیند نہ آنے کی پریشانی ہو وہ اگر اس کا استعمال سونے سے پہلے کریں تو ان کو بہت اچھی نیند آئے گی یہ چربی کو بھی پگلاتا ہے اور سب سے زیادہ یہ لوگ اس کو اسی طرح یوز کر رہے ہیں کہ اس سے اپنا فیٹ کو برن کر رہے ہیں اپنے ویٹ لاؤس کر رہے ہیں کینسر پیشنٹس کے لئے بھی بہت فائد مند ہے اس کے بے انتہا فوائد ہیں اور یہ کہیں سے بھی بہت آسانی سے مل جاتا ہے تو چلیں آئے اپنے تینوں انگریڈینٹس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اچھی طریقے سے ان کو آپ صاف کر لیجئے اس کے اندر کوئی بھی مٹی ہو کوئی بھی کورا ہو تو اس کو بالکل الہدہ کر لیجئے اور اب دیکھئے کہ اس صفوف کو بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تخمہ ریحان کو بھی اچھے سے صاف کر لیجئے اور اس کے اندر کوئی بھی دیکھ لیجئے کوئی کنکر ہو کوئی مٹی ہو کوئی بھی کورا کچھرا ہو تو آپ اس کو اچھے سے صاف کر لیجئے اور مصری کے اندر سے دھاگے واگے اگر ہوں تو وہ بھی آپ نکال دیجئے یہ دیکھیں یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ آگے سے اس طریقے سے ہوتی ہے یہ بالکل انگلی کی طرح لکڑی کی طرح آپ کو لگے گا یہ جو اقرے قرحہ ہے یہ اس طریقے سے ہوتی ہے اور یہ اس کی ایک اور پہچان ہے کہ جب آپ اس کو زبان پر رکھیں گے تو یہ زبان پر لگتی ہے ایسے جیسے آپ کی زبان کو پکڑ لے گی تو یہ مصری ہے اور اب اس کی میں آپ کو تعدات اگر بتاؤں کہ آپ کو صفوف بنانے کے لیے جو میجرمنٹس لینے ہیں وہ ہیں تخمے رہان جو ہے وہ آپ کو ففٹی گرام یعنی پچاس گرام چاہیے اور اقرے قرحہ بھی آپ کو اتنہ ہی پچاس گرام چاہیے اور مصری جو ہے ان دونوں کی دگنی یعنی سو گرام چاہیے تو بس یہ ہمارا پروپورشن ہوگا تو اگر آپ کم بیسس پر بنانا چاہیں تو آپ اسی کو میجرمنٹس کو اس حساب سے کر لی جائے گا کہ جتنا آپ نے تخمے رہان لینا ہے اتنا ہی آپ نے اقرے قرحہ لینا ہے اور جتنا آپ نے یہ لیا یعنی پچاس یا جو بھی تو اس کا دگنہ آپ نے مصری لینا ہے بہت ہی آسان اس کا فارمیلہ ہے اور بس اس طرح میں نے اس کو مصری کو اور تو اس کو اقرے قرحہ کو میں نے ایسے تھوڑا موٹا موٹا اس میں کوٹ لیا تھا ہاون دستے میں تاکہ کہ گرائنڈر کے بلیڈز جو ہیں وہ نہ ٹوٹیں تو اگر آپ کو صرف اسی میں کوٹ نہ ہو تو آپ اسی میں کوٹ لیں لیکن ذرا مشکل ہوتی ہے تو بس اور تخمے رہان کو ہم نے نہیں پیسنا ہے مصری کو پیس لیجے اور اقرے قرحہ کو پیس لیجے اور بس تخمے رہان کو آپ نے نہیں پیسنا ہے تو مصری کو بھی ہم نے باریک پیس لیا پاورڈر فارم میں اور اقرے قرحہ کو بھی ہم نے پیس لیا پاورڈر فارم میں اور بس اب ہم ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے اور بس اس کے بعد پھر ہم اس کو کسی بھی اس میں جار کے اندر رکھ دیجئے اور پھر آپ صبح ایک چمچہ دودھ کے ساتھ لیجئے اور رات کو ایک چمچہ دودھ کے ساتھ لیجئے اور جب آپ اس کو پہلے استعمال کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے موں کیوں پورا موں سن ہو گیا ہو یا آپ کی جو پوری زبان ہے وہ سن ہو گئی ہو جو اقرے قرحہ ہے وہ اس کی یہ کالٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پورے موں کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے بلکہ سن کر دیتی ہے لیکن اگر آپ اس پہ فورا نیم گرم دودھ کا استعمال کریں گے تو وہ ایک ہی منٹ میں کچھ ہی سیکنڈوں میں آپ کی وہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بہت ہی بہترین چیز ہے میں نے بھی اس پر پوری ریسرچ کری تھی اور پھر میں نے اس کو بنایا تھا اور میں نے اس کو یوز کرنا شروع کیا ہے اللہ کا شکر ہے کافی بہتری آئی ہے میں اس کو بنا کے رکھ رہی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیس کوئی بھی چیز یوز کرنے سے پہلے اس کے بارے میں اچھے سے ریسرچ کریے اس کے بارے میں اچھے سے معلوم کیجئے کہ آیا وہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں اور پھر ہی استعمال کیجئے گھٹنوں کے درد میں اور جیسے جوڑوں کا درد آج کل عام ہے گھٹنوں کا درد عام ہے ہڈیوں کا درد ہے ہڈیوں کی کمزوری ہے اور آج کل چونکہ ناخالص چیزوں کی وجہ سے وقت سے پہلے بڑھاپا ہے بالوں کا سفید ہونا بالوں کا گرنا بینائی کا کمزور ہونا یہ سب چیزیں انہی چیزوں کی علامت ہے کہ انسان کے جسم کے اندر سے طاقتیں جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو گیا ہے جو چیزیں اس کے جسم کے لئے صحیح نہیں ہیں جیسے کہ فاسٹ فوڈز کولڈرنگز اور چاول کی زیادتی اور ان چیزوں سے ہم دور ہو گئے ہیں جو چیزیں ہمارے لئے فائدہ مند ہیں جیسے کہ بکرے کا گوشت اور دیسی مرخ اور دیسی تازہ دودھ اور دیسی مکھن اور دیسی گھی اور جو لوگ یہ چیزیں استعمال بھی کرنا چاہیں تو ان کے وہ نہیں افورڈ کر سکتے یا ان کو اویلیبل نہیں ہے یا ان کو محصر نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک چیز ہے جو آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو غزہ سے وہ چیز نہ مل رہی ہو وہ ایمیون سسٹم آپ کا کمزور ہو یا آپ کو کسی بھی قسم کی کمزوری ہو تکاوٹ ہو تو آپ اس کو بنا سکتے اقرے قرحہ ہمارے ہاں پاکستان میں کیونکہ یہ ایران کا اقرے قرحہ جو ہے وہ بہت بہترین اور اول درجے کا پایا جاتا ہے اور جو انڈیا کا اقرے قرحہ ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم چونکہ ہمارے ہاں پتہ نہیں اتنا ہے کہ نہیں لیکن ہمارے ہاں کافی کسٹلی ہے یہ پچاس گرام جو ہے یہ مجھے ہزار روپے کا پڑھا تھا اقرے قرحہ باقی تو مصری اور تکمے ریحان تو کافی سستا ہے لیکن پھر بھی آپ جس طرح بنائیں اور جس طرح استعمال کریں تو کوئی بھی چیز مہنگی نہیں لگتی اگر وہ آپ کو آرام دے اور فائدہ دے تو کیونکہ صحت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی ہو یا لگی ہو تو لائک ضرور کرو